دوستو آج کی ویڈیو بہتی خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نہیں تو آپ بہتی کچھ مسک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے اور آپ ایک ہائی لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہتی زبردست بزنس آڈیا کے بارے میں بتایا جائے گا جس کا شروع کر کے آپ کروڑوں کما سکتے ہیں آخر ایسا کون سا بزنس ہے انویسمنٹ کتنی لگے گی پروڈکٹ کیسے تیار کرنی ہے اور اسے سیل کیسے کرنا ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے دوستو آج آپ کو جس بزنس آڈیا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے چینی بنانا کہ آپ خود کی چینی کی مل کیسے لگا سکتے ہیں چینی کیسے تیار کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو چینی بنانے کا طریقہ ایکار بتا دیتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو گنہ چاہیے گنے کو ایک مشین میں ڈالنا ہے جو کہ گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گی یہ ٹکڑے اس لئے کیے جاتے ہیں تاکہ گنے سے زیادہ سے زیادہ رس نکالا جا سکے پھر ان ٹکڑوں کو دوسری مشین کی مدد سے دونا ہے جس کے بعد ایک مشین میں ان ٹکڑوں کا رس نکالا جائے گا اور ایک مشین میں گنے کا رس اور شلکہ لگ کیا جائے گا یہ جو شلکہ ہے اسے بغاس کہتے ہیں جو کہ اندن کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بغاس آپ کی شگر انڈسٹری کی تمام پاور کی ضرورت کو بورا کرے گا اب یہ جو گنے کا رس نکلا ہے اسے ایک مشین میں بیج دیا جاتا ہے جس میں چینی کے دانے تیار ہوں گے سب سے پہلے گنے کے رس کو پیتر ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے کو اف لائن ملایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے گنے کے رس کی تضابیت کو الگ کیا جائے گا اس کے بعد گنے کے رس کو تقریباً ایک سو چار ڈگری تک گرم کیا جائے گا اور کلیری فائر میں ڈالا جائے گا جہاں رس کے اندر مختلف کیمیکل ڈالے جائیں گے جسے رس میں مجود ہر طرح کے زراد نیچے بیٹھ جائیں گے اور صاف رس اوپر کی سطح پر آ جائے گا پھر اس صاف رس کو باب کی مدد سے اوبالا جائے گا تاکہ رس میں مجود پانی باب بن کر الگ ہو جائے پھر یہ رس گارہ ہو کر شیرہ بن جائے گا پھر اس شیرے کو باب کے ذریعے گرم کر کے چینی کے خام دانے یعنی راہ شگر کرسٹل بنائے جائیں گے جب خام چینی تیار ہو جائے گی تو خام چینی کا کچھ حصہ رکھ لیا جائے گا جسے مشری بنانے والے خریدیں گے کیونکہ خام چینی کیمیکل سے پاک ہوتی ہے مشری بنانے کے لئے ایک راہی میں خام چینی پانی اور تھوڑا سا دور ڈالا جاتا ہے جس کے بعد اسے اوبالا جائے گا کئی گھنٹھیں باننے کے بعد جب یہ لیس دار ہو جائے گی تو پہلے سے تیار دوسرے برطن جس کے اوپر داگے لگے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے پھر آٹھ دنوں تک ڈام کا رکھا جاتا ہے تاکہ اسے ہوا نہ لگے اس طرح سے تیار ہوتی ہے خام چینی سے مشری جو کہ سید کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے چلیے اب شگر ملکی طرف لوڑتے ہیں خام چینی کو شیرے سے الگ کرنے کے لئے ایک خاص قسم کی جالی سے گزارا جاتا ہے جہاں دیسی چینی اور شیرے کو الگ الگ کیا جائے گا اس شیرے کو ملیسس کہا جاتا ہے پھر اس کو مختلف مرائے سے گزار کر ایک ریس کی چینی تیار کی جاتی ہے اور آخر میں جو ملیسس بچتا ہے اسے فائنل ملیسس کہتے ہیں جو کہ شگر انڈسٹری کی ایک بائی پرڈکٹ ہوتی ہے جبکہ حاصل ہونے والی دیسی چینی کو گرم پانی میں ڈال کر ری میلٹ کیا جاتا ہے اس میلٹ میں مختلف فوڈ گریٹس ڈالے جائیں گے تاکہ چینی کی رنگس فی دو اور پھر اس چینی کو چھان کر مختلف کسافتوں سے پاک کیا جاتا ہے حاصل ہونے والی چینی کو ہوا سے خوش کر لیا جائے گا پھر ان سویہ دانوں کو مختلف سائز کی چھلی سے گزارا جائے گا اور چھوٹے بڑے دانوں کو الگ الگ کر کے پیک کر دیا جائے گا اور آگے سیل کے لیے بیج دیا جائے گا ناظرین اگر آپ میل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دس کروڑ سے ایک عرب روپے چاہیے اور آپ جیسی میل تیار کروانا چاہتے ہیں انجینئر اسی حساب سے مشینری خود تیار کرتے ہیں جس کا ایک نقشہ بنایا جائے گا ایک پلاننگ کی جائے گی ان مشینوں کو بڑی بڑی کمپنیز ڈیزائن کرتی ہیں یہ تھا آج کا ہائی لیول بزنس آریا امید کروں گا آپ کو پسند آیا ہو اگر آپ یہ بزنس نہیں کرنا چاہتے کوئی چھوٹی انویسمنٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری چینل پر چھوٹے سے چھوٹے بزنس کی ویڈیو بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جلد ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں نئے بزنس آریا کے ساتھ تب تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ